بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے تو ناظرین اکرام آج آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں الفیم چکن و روز بخاری کی ریسپی یہ عربی ڈیش ہے بہت مزے کی بنتی ہے ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں زیادہ لوگوں سے شیئر کریں آپ سے گزارش اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یہ آپ نہیں دیکھنے آلے ہیں تو ہماری حوصلہ وضائی کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہ آپ کا پیار و چاہت ہے جو ہمیں یہاں تک لائے ہیں اور اسی کے سہارے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور کومیٹس دینے ہیں یہ ایک کپ بٹر ملک لے لیا ہے ہم نے ایک پیالے میں دو کھانے کے چمچ لیساندر کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ کالی مرچ اس کو مکس کر لیا ہے مکس کر کے اس کا مرکب بنا لیں گے اور اسے ایک طرف رکھتے تھے چکن لے لیے کھال سمیت یاد رکھیں کھال سمیت چکن ہونی ہے اس کا ذائقہ زیادہ آتا ہے کرسپی ہو جاتی ہے اور اگر کھال والی نہ ہو تو آپ دوسری کے بھی بنا سکتے ہیں لازمی نہیں کھالی ہو تو ہم نے اس کی ریڑی کے ہٹی کو گردن سمیت نکال لیا ہے اس کو اوپن کر لیں گے اوپن کر کے اس کو اندر سے دیکھیں ایسے صاف ستری ہونی چاہیے یہ بلکل صاف ستری آپ نے کر لینی ہے اب اس کو تھوڑا سا فلیٹ کر لیں گے اس طرح درمیان کے ہڈی کو توڑ کے اور سیدھا کر لیں گے اس کے بعد یہ اس کے پروں کے چونچیں جو ہیں کنارے وہ کٹ دیں گے کٹ کے اس کے اوپر گھاؤ ہم نے لگا لینے ہے گہرے کٹ لگا دینے ہیں یہ گھاؤ گہرے ہونی چاہیے لگن بڑے نہیں ہونی چاہیے ورنہ اس کی کھال پھٹ جائے گی مزہ نہیں آئے گا ذائقہ نہیں آئے گا کھال زیادہ چریو ہی نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے گہرے گھاؤ لگا لیں آپ دونوں سیڈ سے اس کو یہ دونوں چکن کو ہم نے کر لیا اس طریقے سے تو ویوز آپ سے گزارش ہے آپ نے سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب نہیں لیں کمنٹ ضرور دیا کریں آپ کو پسند آئے نہ آئے آپ کمنٹس کریں ہمیں اپنے اصلاح کا موقع ملتا ہے اس سے اب یہ جو ہم نے بٹر ملک تھا اس کا مرکب ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا دونوں چکن کو اسی طرح سے اچھی طرح اس سے کوٹ کر لیں گے اور چکن کو ہم لوگوں نے مسل کے کوٹ کرنا ہے تاکہ اس کے جو کٹ ہم نے لگائے تھے ان میں اچھی طرح سے رچ بس جائے وہ اور اس کا ذائقہ اندر تک جائے یہ اصل میں برائننگ کا عمل ہے اس سے چکن جو ہے آپ کی بہت جیوسی بنے گی یہ شروع میں ضرور کیجئے گا اور اس کو ڈھک کر ہم نے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اب ایک بلینڈر لے لیا ہے دو کھانے کے چمچ دہی دو ٹماتر کٹے ہوئے دو ساپت ہری مرچیں ایک چوتھائی گچھی تازہ دنیا دو کھانے کے چمچ ٹماتر پیسٹ ایک چائے کا چمن لیمن کے چھلکہ زیسٹ اور ایک مکمل لیمو بغیر جلد اور بیجوں کے دو کھانے کے چمچ اس میں زیتون شامل کر دیا ہے چار لیسن کے جوے اس میں چلے جائیں گے اور ایک انچ ادرہ کا ٹکڑا شامل کر کے اس کو ہم نے بلینڈ کر لینا ہے بلینڈ کر کے بلینڈ کر کے اس کو ہم نے دہی کا امیزہ تیار کر لینا ہے تو بیوز یہ دہی کا امیزہ تیار ہو گیا ہے اب بھی اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں ایک پین کو درمینے آج پر گرم کر کے اس میں ایک کھانے کا چمچ دنیا ایک چاہ کا چمچ زیرہ چار پانچ سرک مرچیں ایک چاہ کا چمچ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچ لونگ آدھا چاہ کا چمچ الائچی کی پھلیاں ایک ادھا تیز پتہ ایک ادھا بادیان آدھا چاہ کا چمچ کباب چینی کے دانے اور دو تار چینی کی چھڑیاں ڈال کر اس کے ایک دو منٹ اس کی خوشبو آنے تک اسے بھون لینا ہے اور بھوننے کے بعد اس کو بھی ٹھنڈا ہونے لیے چھوڑ دیں گے یہ ایک بار ٹھنڈے ہو جائے تو اس میں جو ہمارے پاورڈرالے مسالے ہیں وہ مکس کر دیں گے ایک چاہ کا چمچ لیموں کا پاورڈر دو کھانے کے چمچ پیپری کا آدھا چاہ کا چمچ حلدی پاورڈر ایک چاہ کا چمچ نمک یا حسب زائقہ ایک چاہ کا چمچ کے دکش کیا ہوا جائفل آدھا چاہ کا چمچ سمک یہ عربیک مسالہ ہے یہ ناو تو سکپ کر سکتے ہیں اور انہیں اچھی طرح گرینڈر میں ڈال کے سب کو مکس کر کے اور گرینڈ کر لیں گے اس کا مہین پاورڈر بنا لیں گے باریک سب بلکل اور یہ ہمارا الفہم چکن مسالہ تیار ہو جائے گا اس طرح سے یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کو ہم نے گرینڈ کر لیا ہے الفہم چکن مسالہ اس چکن کے لیے یہ سپیشل مسالہ ہے اور آثنٹک مسالہ ہے اب اس کو ہم نے وہ دہی کے مکسر میں شامل کر دیا ہے اس میں شامل کر گئی تو اب بلینڈ کر لیا ہے اب اسے ایک جانب رکھ دیتے ہیں بلینڈ کر کے یہ میرینڈر ہمارا تیار ہو گیا اب اسے چکن کے اوپر لگا دیں گے دونوں چکن جو ہیں ان میں اور انگلیوں سے اس کے اندر تک اس کو جذب کر دیں گے جو ہم نے کٹ لگائے تھے آپ یاد ہے کہ کٹ بڑے نہیں ہونے چاہے ورنہ یہ کھل جاتی ہے چکن اور وہ چیز نہیں نظر آتی لک بھی خراب ہو جاتی ہے اور یہ سارا رکھ جائے گا اس طرح کیسے حص میں آپ نے چھوٹے کٹ لگانا ہے لیکن گہرے لگانا ہے گھاؤ گہرے میں چاہے ہیں یہ دونوں طرف سے اس کو کر دیا ہے دونوں چکن کو اس کو کلنگ شیٹ لگا کے چار گھنٹے کے لیے ریفیٹر میں رکھ دیتے ہیں ویسے رات بر رکھیں تو سائکے میں مزید بہتری آیاتی ہے اب اس کو ہم نے گریل میں فیف کر لینا ہے اور انگیٹھی ہم نے کوئلوں جو ہیں وہ پہلے سے دیکھا لی ہیں کوئلوں پہ جب ہلکی ہلکی راکھ نموذر ہو جائے تو پھر اس کے اوپر آپ یہ رکھیں ورنہ یہ آپ کی چکن خراب ہو جائے گی اب چکن کو گریل کر لیتے ہیں اس کو اٹھارہ سے بیس منٹ تک گریل کرنا ہے اچھی طرح سے اور اس کے سائز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اگر چکن بڑی ہے ایک کلو کی چکن ہے تو یہ اٹھارہ سے بیس منٹ میں ایک سے سوا کلو کی چکن اگر ڈیڑھ کلو یا اس سے بڑی ہے تو پھر ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جائے گا یہ اس طریقے سے ہم نے اسے گریل کر لیا یہ ایک چکن ہٹا لیا اب دوسری چکن جو ہے اسے بھی ہم کر لیں گے یقین جانے اتنا ٹیسٹی بنتی ہے اتنی ٹیسٹی کہ اس کا ٹیسٹ کا سارا اصل چیز جو ہے اس کا مسالہ ہے مسالہ اتھنٹی کا جو ہم نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ اوون استعمال کریں تو چکن کو دوسری سٹی گریل پر پچیس سے تیس میرے تک پکائیں پھر اس کو تھوڑا سا کوئلوں کے اوپر یا آگ کے شولے کے اوپر تھوڑا سا سیکھ لیں تاکہ اس کے اوپر وہ نشان آ جائیں جلے ہوئے اب ہم ایک پین میں دو کھانے کے جمج تھیل گرم کر کے اس میں ہم نے دو اپنی جولین گاجریں ڈال کے ایک منٹ بھون لیا ہے یہ ہم اب چابلوں کی تیاری کر رہے ہیں یہ ہماری ایک منٹ تک یہ بھون گئے ہیں گاجریں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگانا اب یہ ایک کپ کشمش ہم نے لی ہے کالی والی اس کو بھی پھولنے تک جب یہ پھول جائے تو ایسے نکال لیں نکال کے ایسے بھی ایک جانے میں رکھ دیں اور یہ ایک چوتھائی کپ کٹے ہوئے بادام ہیں یہ اپشنل ہے آپ استعمال کریں بڑا ٹیس دیتے ہیں ان کو بھی تیس سے پینتیس سیکنڈ تک ہم نے فرائی کیا ہے اب یہ سب ایک طرف رکھ دیتے ہیں ایک بڑی کڑائی لے لی ہے اس میں ایک دارچنی کی چھڑی چار پانچ الائچے کی پھلیاں چار پانچ لونگ دو عدد تیز پتے تین عدد خوش لیمو ان کو ایک منٹ تک ہم نے خوشبو دار ہونے تک دھون لینا ہے جیسے ان کی خوشبو اٹھنے لگے تو اس میں ایک کٹا ہوا پیاز شامل کر دینا ہم نے درمیانہ پیاز آپ یہ کٹا ہوا پیاز لے لی جیگا اس کو سنہری بھورا ہونے تک بھون لیتے ہیں لیسن کے چار لونگ جو ہیں قدو کش کیے ہوئے اس میں شامل کر دی ہیں اور خوشبو دار ہونے تک اسے ایک منٹ تک مزید بھون لیں گے اب دو کھانے کے چمچ ٹماٹر کا پیش شامل کر کے ایک منٹ تک پکا لیتے ہیں پھر ایک کھانے کا چمچ اس میں چکن کے فہم مسالہ جو ہم نے تیار کیا تھا وہ ایک کھانے کا چمچ اس میں شامل کر دیا تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ جلے نہ اور اس کو بھون لیتے ہیں بھولنے کے بعد اس میں جولین کٹ یہ جو ہمارے میوہ جات تھے گاجر کشمش یہ آدھے آدھے ڈال دیں گے آدھے آدھے تعداد اس کی رہنے دیں گے یہ آدھے گاجریں ڈال دیں ہیں آدھے کشمش ڈال دیں آدھے بادام ڈال دیں باقی ہم نے بچا لی ہیں وہ بعد میں ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ نمک ڈال دیں گے اس میں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد ہم نے یہ ڈیڑھ کلو چاول بھگو کے رکھے ہوئے تھے دھو کے اور یہ اس میں شامل کر دی ہیں آپ نے اگر سیلہ چاول ہو تو تین گھنٹے تک بھگو کے رکھیں اگر باسمتی ہو تو آدھا گھنٹے تک بھگو کے رکھیں یہ آپ کی مرضی ہے ویسے یہ بنتی سیلہ چاولوں میں اب اس میں ہم نے یخنی ڈال دیا چکن کی یخنی اتنی ڈالیں کہ چاول اس میں ڈھک جائیں اب اس کو ڈھاپ کر درمیانے آج پہ پکا لیا ہم نے اس کا پانی اوپر سے خوشکونے پہ اس میں بکیا جو گاجریں کشمش اور بادام تھے وہ اس میں شامل کر دی ہیں یہ سطح سے پانی جب ختم ہو تو آپ نے یہ چیزیں اس میں ڈال دینی ہے اب اس کو ہم نے دم پہ لگانا ہے ایلومنی فائل رکھ دیا اوپر ڈھک کر تاکہ باپنا اچھی طرح سے اور نیچے اس کے ایک طوا رکھ دیا جو پہلے سے گرم کر لیا تھا آپ پہلے سے گرم کر کر رکھیں اس کے اوپر کوئی وزن رکھ دیا ہے اور وزن رکھنے کے بعد اسے بیس منٹ تک دم دے دیا اب بیس منٹ کے بعد اس کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوش پہ آ رہی ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارا تیار ہے اس کو اوپر اوپر سے نکال لیں تاکہ بعد میں آپ اوپر جب اس کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپر ڈال دینا اس کے اوپر آپ نے چکن فہم رکھ دینی ہے اور لیمو کے قتلے وغیرہ اور یہ پیش کریں بہت مزیگی ڈیش ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی ہے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا اپنے گھروان وار رشتہ رکھے گا زندگی اور تندریس رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اور یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر چکن رکھ لینی ہے یہ چکن رکھ کے اور اس کو آپ پیش کریں آپ اس کو الگ الگ ٹکڑوں میں بھی ایک چکن کے چار ٹکڑے کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ اس کا جو جوز تھا چکن کا یہ اس کے اوپر ہم نے لگا دیا اور یہ تیار ہے اللہ حافظ و ناصر